بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نماز استسقہ کے بہوالے سے سمان فرمائیں گے استسقہ کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور دعا مانگنا نماز استسقہ ادا کرنے کے لئے جائے تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کر کے جائے توبہ و استغفار کر کے جائے جب میدان کے اندر پہنچ جائے تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گڑ گڑائیں استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جس کے حقوق ادا کرنے وہ حقوق ادا کر دیں تو امام ایسی صورت میں دو رکعہ نماز پڑھائے گا جہر کے ساتھ جہر کا مطلب یہ باعواز بلند یعنی ایک شخص کو امام بنا دیا جائے گا اور اس کے پیچھے لوگ نماز ادا کریں گے اور امام باعواز بلند قرارات کرے گا اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک خطبہ پڑھ لیں یا دو خطبے ادا کر لیں پھر اللہ کی بارگاہ میں سب لوگ دعا مانگیں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ مولا ای کریم ہم پر بارش کا نزول فرما ہم پر سے قہت سالی کو دور فرما ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما خوشحالیاں پیدا فرما اب اس میں زیادہ سے بات ہے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے رب کی رحمتیں نازل ہوں گی دعا کی قبولیت زیادہ قریب ہوگی یعنی دعا قبول ہونے کے زیادہ آثار ہوں گے عوام کی لوگوں کی کسرت زیادہ ہوگی تو جب میں غفیر ہوگا لوگ مل کر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے گڑ گڑائیں گے استغفار کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مل جھل کر دعا مانگیں گے یقینا اللہ پاک رحمت نازل فرمائے گا اور بالخصوص یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ابھی شہر کراچی میں بالخصوص اسی طرح اور بھی جگہوں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں اور نماز استسقہ ادا کریں اچھا اس کے لئے جماعت کوئی شرط نہیں آپ الگ سے بھی ادا کر سکتے ہیں دو رکعات نماز استسقہ کی نیت سے ادا کر لیں اس کا نورمل طریقہ وہی پہلی رکعات میں سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملائیں گے اور دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے آپ فقہہ نے یہ ضرور لکھا کہ پہلی رکعات میں سب بحسم ربک العالی پڑھ لیں دوسری رکعات میں حل عطاق حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ جسے کہتے ہیں وہ پڑھ لیں لیکن فقہہ بیان فرماتے ہیں یہ بہتر ہے پہلی رکعات میں سورہ آلی دوسری میں سورہ غاشیہ لیکن اگر کسی کو یہ زبانی یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں یہ دو رکعات اس طرح پڑھ لینے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے بندہ توبہ کرے استغفار کرے گڑ گڑائے اور اللہ کی بارگاہ میں بارش کے نزول کی دعا مانگے کہ اللہ ہم پر عبر رحمت نازل فرما ہم پر بارش کا نزول فرما ہم پر اپنی رحمت نازل فرما تو جب اجتماعی طور پر لوگ اس طرح مانگیں گے تو زیادہ سے بات ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارش کی بہت زیادہ قلتیں پانی کی بہت زیادہ قلتیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب پر عبر رحمت نازل فرمائے اللہ پاک ہم سب پر بارش کا نزول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ